السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد بلال اور آپ سب دوستوں کو ایک نہایت ہی ایموشنل ویڈیو میں خوش آمدید دوستو ایک بات میں گرنٹی سے کہنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی میں بدلاؤ لانے کے لیے نہایت ہی اہم کردار ادا کرے گی ایک ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں ہمارے ایک حافظ قرآن کی بیوی کو گردن توڑ بخار ہو گیا وہ میرے وارڈ میں داخل تھی علاج سے کافی افاقہ ہو رہا تھا ایک دن شام کے وقت مجھے وارڈ کی نرس نے ٹیلی فون پر بتایا کہ وہ بی بی اونچے اونچے کلمے بڑھ رہی ہے میں گر سے بھاگا جب وارڈ میں پہنچا تو وہ اللہ کو پیاری ہو چکی تھی یہ مرحومہ نماز روزے کی اپابند اور حافظہ بتائی جاتی تھی ایک نوجوان دل کے مرض میں میرے پاس زیر علاج تھا میں اسے دیکھنے گیا تو وہ ریڈیو پر گانے سننے میں مشغول تھا مجھے پتا تھا کہ اس کا مرض لا علاج ہے میں نے اسے قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب دی تو کہنے لگا میں حافظہ قرآن ہوں قرآن بھی پڑھتا ہوں اور گانے بھی سنتا ہوں میں نے پوچھا کہ کون سا کام زیادہ کرتے ہو کہنے لگا گانے کو زیادہ وقت دیتا ہوں اور جب مر رہا تھا تو مو سے گانے کی آواز آ رہی تھی کلمہ نصیب نہ ہوا کیسی بد نصیبی ہے کہ اللہ کے کلام کو گانے سے کم تر سمجھا تو موت کے وقت کلمہ جیسی عظیم نعمت سے محرومی ہوئی ایک ڈاکٹر صاحب آخری وقت میں ریڈر ڈائجسٹ طلب کر رہا تھا اور ان کی بیغم پاس کھڑی کلمے کی تلقین کر رہی تھی جب وہ فوت ہو گئے تو ان کی بیغم نے بتایا کہ انہیں ریڈر ڈائجسٹ پڑھنے کا بہت شوق تھا کیونکہ یہ ان کی محبوب چیز تھی اس لئے موت کے وقت بھی اس کی طلب تھی ایک ذمہ دار موت کے وقت بار بار یہ دریافت کر رہا تھا کہ بینس کو چارہ ڈالا ہے یہ شکایت جب اس کے رشتہ داروں نے آ کر کی تو میں چونک اٹھا اور سمجھ لیا کہ اس کا آخری وقت چل رہا ہے کیونکہ اس کی ساری زندگی بینس اور چارے میں گزری ہے اس لئے مرتے وقت بھی وہی چیز سامنے آئی اور کلمے سے محروم ہو گیا ایک مریض میرے وارڈ میں داخل تھا اس کا مرض یک دم شدید ہو گیا میں نے نرس کو ٹکہ لگانے کا کہا نرس نے ٹکہ لگایا تو اس کو بہت گندی گالی دی نرس نے دوسرا ٹکہ لگانے سے انکار کر دیا تو میں نے ٹکہ لگایا تو مجھے اس سے بھی زیادہ گندی گالی دی اور تھوڑی دیر بعد مر گیا تحقیق پر ملوم ہوا کہ گالی دینا اس کا تکیہ کلام تھا ہر وقت ہر بات پر گالی دیتا جس کی وجہ سے موت کے وقت یہی چیز نصیب ہوئی میرے وارڈ میں ایک نوجوان گردے فیل ہونے سے مرا تین دن تک اس پر نزا کی حالت رہی اتنی بری موت مرا کہ پچھلے چالیس سال میں میں نے ایسی موت نہیں دیکھی میں ابھی بھی اس کا سوچوں تو مجھے خوف آ جاتا ہے مرنے سے پہلے دو دن اس کا موں نیلا ہو جاتا آنکھیں نکل آتی اور موں سے دردناک آوازیں نکلتی جیسے کوئی اس کا گلت با رہا ہو مرنے سے ایک روز قبل یہ حالت اتنی شدید ہوئی کہ وارڈ سے دوسرے مریض باگنے شروع ہو گئے اس کا باپ آیا اور ترلے منٹے کرنے لگ پڑا کہ اس کو زہر کا انجیکشن لگا دیں لیکن میں نہیں مانا کیونکہ ڈاکٹر کی حیثیت سے یہ میرا پیشہ ہی نہیں اس نوجوان کی حالت جب برداشت سے باہر ہوئی تو اس کو دوسرے کمرے میں شفٹ کیا گیا جہاں ایک دن بعد وہ اس قربناک حالت میں مر گیا بعد میں پوچھنے پر اس کے والد نے بتایا کہ یہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اپنی ماں کو مارا کرتا تھا اور میں اس کو بہت روکا کرتا تھا کہ بدبخت ایسا نہ کر تیری ماں ہے ڈاکٹر صاحب یہ بری موت اسی کا نتیجہ ہے استغفراللہ یاد رکھیں انسان مرتے وقت وہی کام کرتا ہے جس کو دنیا میں وہ زیادہ سے زیادہ کرتا رہا ہے اپنے آپ سے پوچھئے کہ میں کون سا کام سب سے زیادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور وہی کام کرتے ہوئے موت آ گئی تو کیا رب کو موت دکھا سکوں گا یا دکھا سکوں گی لہٰذا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درو شریف کا ورد رکھیں گھر کے ہر شخص پر یہ کام لازمی کرتے ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ